اسلام علیکم دوستو پہاڑ قدرت کا عظیم کرشمہ ہے اور یہ ہماری زمین کی خودصورتی میں بے حد اضافہ کرتے ہیں ہماری زمین پر کئی طرح کے پہاڑ موجود ہیں اور سب کی اپنی اپنی خودصورتی ہے لیکن ہماری زمین پر بہت سار ایسے پہاڑ بھی موجود ہیں جو کہ ساری دنیا میں مشہور ہیں اور ہر سال لاکھوں لوگ ان پہاڑوں کا ویزلٹ کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی مشہور پہاڑوں کے بارے میں جانیں گے تو بینہ کوئی دیر کیے چلتے ہیں آج کی ہماری اس دلچسپ ویڈیو کی طرف پہلے نمبر پر ہے ماؤنٹ فیوجی جو کہ ہونشو جزیرے پر واقع جپان کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اس پہاڑ کی بلندی تقریباً 12,400 فیٹ ہے یہ ایک آتی فشاں ہے جو کہ آخری بار 1707 اور 1708 میں پھٹا تھا ماؤنٹ فیوجی اپنی حیرت انگیز اور حقیقی خوبصورتی کی وجہ سے جپان کے سب سے مشہور اور زیادت دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے یہ پہاڑ ٹوکیو سے تقریباً باسلٹ میل جنوب مغرب میں واقع ہے جہاں آسمان صاف ہونے پر شہری اور سیاہ اسے دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے ماؤنٹ ایوریسٹ اور اس مشہور پہاڑ کے بارے میں کون نہیں جانتا کیوں کہ یہ تمام کوہ پیماؤں کا خواب ہے اس پہاڑ کی بلندی 29,031 فیٹ ہے اور یہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے پلجیہ ہماریا کے مہالنگور حمل زیلی سنسلے میں واقع ہے اس پہاڑ پر چڑھنے کے دو راستے ہیں ایک نیپال کے جنوب مشرقی علاقے سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے طبعہ کے شمالی علاقے سے ہر سار بہت سارے لوگ اس پہاڑ کو سار کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چاند ایک کام جاب ہو پاتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے ماؤنٹ بلونک جو کے ایلپس کا سب سے اونچا پہاڑ ہے یہ پہاڑ 37 مندر سے 15,773 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ مغربی یورپ میں سب سے اونچا یورپ کا دوسرا سب سے نمائیا اور دنیا میں گیارن سب سے نمائیا پہاڑی چوٹی ہے دنیا بھر سے لوگ اس پہاڑ پر سنو بورڈنگ پیدر سفر کرنے سمیت بہت سارے موسم سرما کے کھیلوں میں حصہ لینے کے لئے آتے ہیں چوتھی نمبر پر ہے کیٹو جو کے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے اس کی بلندی 28,250 لیٹ ہے کیٹو کو دنیا کا ڈیڈلیسٹ پہاڑ بھی سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہاڑ پر چھننے والے ہر چار لوگوں میں سے ایک جہاں باک ہو جاتا ہے پانچوے نمبر پر ہے ماؤنٹ ایل برس جو کے ایک غیر فال آتے فشان ہے یہ پہاڑ کفکاز کے مغربی حصے میں واقع ہے یہ کفکاز کے پہاڑوں میں سب سے بلند ہے اور روس اور یورپ میں سب سے زیادہ نمائیہ ہے اس پہاڑ کی دو چوٹیاں ہیں اس پہاڑ پر سیاہ سکی لیفٹوں کا استعمال کر کے 12,621 فیٹ کی بلندی تک جا سکتے ہیں اس پہاڑ پر آپ کو یورپ کا دوسرا بلند ترین گنڈولا ملے گا جس کی وجہ 750 افراد فی گھنٹا اور انچائی 12,749 فیٹ ہے ملے گا